روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں نے تباہی مچائی اور پہاڑوں سے پانی جو ہے وہ میدانوں سے اس نے دیاتوں میں قسموں میں گاؤں میں بہت تباہی مچائی ابھی میں جھل مکسی کے ایک گاؤں سے ہو کے آیا ہوں وہاں پر گاؤں کے لوگوں کے مطابق آٹھ تس فٹ تک پانی آ گیا تھا ابھی پہ پانی ہاں پر بہت پانی جمع ہے اور ان کے مال میں ویشی اور اس طرح ان کے گھروں کو نقصان پہنچا ہے اللہ کے شکر ہے اس کہاں کوئی جانے نقصان جانے نقصان نہیں ہوا خدا کی شکر ہے ویسے بھی جھل مکسی میں آہ چونکہ یہ زیادہ میدانی علاقہ ہے تو جانے نقصان زیادہ نہیں ہوا لیکن آہ یقیناً گھروں کا مال میں ویشی کا اور کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں اسی طریقے سے کوئٹا میں اس طریقہ سے قلعہ سائنف اللہ میں یوب میں چمن میں لورالائی میں لس بیلا میں تمام علاقوں میں اس مرتبہ بہت طبعی مچھی ہے اور پچھلے تیس سال کا جو ریکارڈ ہے وہ ٹوٹ گیا ہے اور بارشیں جو ہیں کئی سو گناہ زیادہ سال بارشیں ہوئی ہیں میں یہ کہنے چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اور پچھلے تیس سال کا جو ریکارڈ ہے وہ ٹوٹ گیا ہے اور بارشیں جو ہیں کئی سو گناہ زیادہ سال بارشیں ہوئی ہیں میں یہ کہنے چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ وواقی حکومت صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر اور یہاں بلوجستان میں جناب قدوس پزنجو صاحب وزیر اعلیٰ اور ان کی حکومت کے ساتھ مل کر ہم بھرپور ہم دنرات ہم کام کریں گے اور ہم نے اسلامباد میں ابھی چار دن پہلے بھی میٹنگ کی تھی تین دن پہلے اور چاروں صوبوں کے چیف سیکیٹریز یا وزیر اعلیٰ وہاں پر موجود تھے اور وہاں کی حکومت میرے ساتھ پوری موجود تھی ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جہاں پر تقریباً پورے پاکستان میں کوئی تین سو سزائد لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں تقریباً ایک سو چوبیس لوگ جن میں خواتین بھی شامل ہیں جن میں مرد حضرات بزرگ بچے شامل ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں اور کئی بے شمار زخمی ہوئے ہیں تو یعنی جو مالی محافظہ جو ہے یہ کسی انسان کی جانی نقصان کا کوئی کمپنسیشن نہیں ہوتا وہ ان کے پیارے زندگی بر جو بشر جانے والوں کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں لیکن بھارل زندگی گزار نہیں ہے اور حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو اسلام آباد میں ابھی چار دن پہلے بھی میٹنگ کی تھی تین دن پہلے اور چاروں صوبوں کے چیف سیکیٹریز یا بزرعالہ وہاں پر موجود تھے اور وہاں کی حکومت میرے ساتھ پوری موجود تھی ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جہاں پر تقریباً پورے پاکستان میں کوئی تین سو سزائد لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں یہاں پہ لوجستان میں تقریباً ایک سو چوبیس لوگ جن میں خواتین بھی شامل ہیں جن میں مرد ازرات بزرگ بچے شامل ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں اور کئی بیشمار زخمی ہوئے ہیں تو یعنی جو مالی محافظہ جو ہے یہ کسی انسان کی جانے نقصان کا کوئی کمپنسیشن نہیں ہوتا وہ ان کے پیارے زندگی بر جو بچے جانے والوں کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں لیکن بارل زندگی گزارنی اور حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو اللہ کو پیارے ہو گئے وفا کو دس لاکھ روپے جہاں پر جس کا پیارا اللہ کو پیارا ہو گیا گھر والا ان کو جانے نقصان کے طور پر ہم دیں گے سبائی حکومت کے علاوہ دس لاکھ روپے دے گی اسی طریقے سے جو گھر جو مسمار ہوئے جو تباہ ہوئے ہیں ہم نے پکے اور کچھے گھروں کی تمیز ختم کر دی ہے صحیح جائے وہ کچھے پکے گھر اگر سو فزدی وہ تباہ تمیز ختم کر دی ہے صحیح جائے وہ کچھے پکے گھر اگر سو فزدی وہ تباہ ہو گیا ہے مسمار ہو گیا ہے تو ان کو پانچ لاکھ روپے دیا جائے گا وہ ماضی میں اس کا جو تھا وہ پچاس ہزار پر رکھا گیا تھا اور اسی طریقے سے جو پارشل یعنی جو پارشل کو جزوی جزوی طور پر جو گھر تباہ ہوئے ہیں یعنی تیس فزد سے اس اوپر ان کو ہم دو لاکھ یا ان سے زیادہ دیں گے اسی طریقے سے جو فصلے جو تباہ ہوئی ہیں مال میں مشہور مارے گئے ہیں ان کے لیے ایک اپنا کمیٹیز بن گئی ہیں وفاق چار کمیٹیز بنی ہیں وفاق کے لیول پر جو چاروں سوگوں سے اور ازاد کشمیر اور گلگت ملتستان کے ساتھ مشاورت کر کے اور سبائی حکومتیں مرپور ایک بڑا صحیح سروے کریں گے اور تین اگست کو میں نے پھر میٹنگ اسلام آباد میں بلائی ہے جو کہ فصلے تباہ ہوئی ہیں اور جو دوسرے نقصانات ہوئے ہیں یہ مالی اور یعنی جانی اور مالی جو گھروں کے نقصانات کے علاوہ اس کے لیے ایک سروے کیا جائے گا اس کے لیے مرپور ایک کوشش شروع کر دی گئی ہے اور ایک بہت ایک ایڈنسیڈیف لیول پر ایک کریکٹ صحیح تحمیہ لگایا جائے گا تو سوارے سے ہم پر سبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر انشاءاللہ ترجمہ ملکہ 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 موسیقی